السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل آن لائن ربی سیکھے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم مذکر اور مونس کی بحث پڑھ رہے ہیں ہم نے تین علامات پڑھ لی ہیں مونس کی یعنی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اسما ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ ان کو مذکر مان لیجئے لیکن کچھ علاماتیں ہوتی ہیں اگر وہ علامات ان کے اندر ہمیں دکھائی دے جاتی ہیں تو پھر ہم ان کو مونس مان لیتے ہیں تو ہم نے تین علامتیں پڑھی تھی جن مکوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گولتا تو وہ علامت ہوتی ہے مونس کی اور اسی طرح مقصورہ اور ممدودہ یہ ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں کلر کر لیا ہے تفصیل کے لئے آپ ہمارا پچھلے والا لیسن دیکھ سکتے ہیں آج ہم چوتھی اور پانچویں علامت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے مونس کی علامت میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں مذکر و مونس یہ ہماری بحث چل رہی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ پہلے کچھ مثالیں لکھتا ہوں ان مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور آپ جان جائیں گے کہ کیا علامت ہوتی ہیں چوتھے اور پانچویں علامت کیا ہے ضارب ضارب ضاربتل بنتو ضاربتل بنتو یعنی لڑکینے مارا ضاربہ مارا البنتو لڑکینے اس کے نیچے لکھتا ہوں ہے اکالت زینب 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 عربی ہوتا ہے اردم آپ زینب بول سکتے ہیں مجھول تھوڑا سا زینب نے زینب نے کھایا اس کے علاوہ میں رکھ دیتا ہوں جائد جائد امو امو مطلب ماں والدہ امی آئی جا آئی امی اب یہاں پر آپ غور کیجئے البنتو کے اندر آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے زینب کے اندر آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے الامو کے آخیر میں گھولتا ہے جو محنس کرامت ہوتی ہے نہیں ہے اور دوبارہ گوھر کر رہی ہے کیا ان کے آخیر میں الف مقصورہ ہے نہیں ہے الف ممددہ ہیں نہیں کسی کے بھی آخر میں نہ گولتا ہے نا مقصورہ ہے اس کے باوجود بھی مございます ہے کیوں께 یہاں پہ 1400 یہ یہاں پہ ا 이게 اس کا فیل م عنیسہ آ جائے الامو اس کا فیل بھی م عنیسا فیدکہ ہے تو علامتیں نہ ہونے کے باوجود بھی یہ مونس ہے تو یہاں سے ہم ایک رول نکال لیتے ہیں چوتھا رول ہمارا کیا ہوا کہ کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں جن میں علامتیں نہیں ہوتی کچھ اسمہ یعنی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو علامت تو نظر نہیں آئے گی کہ گولتا ہو علف مقصورا ہو علف ممدودا ہو لیکن وہ پھر بھی مونس ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں چوتھا یہ ایک لڑکیوں کے نام ہو جسے زینب لڑکیوں کے نام تو یہ چوتھی علامت ہوئی یعنی لڑکیوں کے نام ہو خواہ وہ نام کیسا بھی آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو آخر میں علف مقصورا ہو یا نہ ہو علف ممدودا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن اگر وہ لڑکی کا نام ہے تو پھر وہ مونس کہلائے گا مثال کے طور پر جو ہے سعاد سعاد لڑکی کا نام ہوتا ہے اب سعاد کے اندر آپ کو نہ گولتا نظر آ رہی ہے نہ اس میں علف مقصورا ہے نہ علف ممدودا ہے لیکن یہ مونس کہلائے گا جس ہے وہ جو ہے عربی شاہر نے کہا ہے بانت سعادو ٹھیک ہے بانت وہ فیلے ماضی جو ہے فیلے ماضی واحد مونس غائب کا سیغہ آیا ہے ٹھیک ہے تو چوتھی علامت کیا ہوئی کہ اگر لڑکیوں کے نام ہوں گے تو وہ مونس کہلائے گے پانچ ورول اسی میں سے ہوارا نکل جاتا ہے پانچ ورول جائے کہ الامو اگر ہم آپ سے پوچھے اگر آپ کو معنی نہ پتا ہوں الامو کے تب ہم آپ سے پوچھے کہ مذکر ہے یا مونس تو یقین آپ کہیں یہ تو مذکر ہے اگر آپ کو معنی نہیں پتا ہے کیوں آپ کہیں کہ اخری میں تو گولتا ہے نالف مقصورا ہے نالف ممدودا ہے تو یہ مذکر ہی ہوگا اور اسی طرح آپ سے پوچھے البنتو اور آپ کو معنی نہ پتا ہوں اس کے کے البندو کے معنی لڑکی کے آتے ہیں تو آپ اس کو مذکر کہیں گے کہ اس کے آخر میں نکولتا ہے اور نارف مقصورہ ہے نارف ممدودہ ہے لیکن اگر آپ کو معنی پتا چل جائے کہ الامو کے معنی آتے ہیں ماں البندو کے معنی آتے ہیں لڑکی تو یقین ہیں آپ کہیں کہ وہ مونس ہے تو پانچ و رول کیا ہوا وہ اسماں کے جن سے لڑکیاں ہی مراد ہو جن سے عورتیں مراد ہو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وہ اسماں یعنی اسم اسماں جمع ہے اسم کی وہ اسم جن سے عورتیں ہی مراد ہوں عورت مردوں کے مقابلے میں لائے ہوں جن سے عورتیں ہی مراد ہوں تو وہ سب بھی اسم کہہ لائے گے مثال اوپر امی تو امی عورت ہی ہوتی ہے کوئی مرد نہیں ہوتا البندو لڑکی ٹھیک ہے اور اور اڑ کر لیجئے اسی کے اندر کہ گولتا ہو علف مقصورہ ہو علف ممدودہ ہو لڑکیوں کے نام ہو یا ایسے اسماں کہ جن سے مراد عورتیں ہی ہوں جن سے مراد لڑکیاں ہی ہوں تو وہ بھی سب کیسے مونس کہلائیں گے اس کے بعد میں یہاں پر کچھ ہمارک لکھ دیتا ہوں اور کچھ اسماں لکھ دیتا ہوں آپ ان کو دیکھئے اور اچھی طرح بتائیے کہ یہ اسم مذکر ہیں یا مونس ہیں اور ان کو اچھتا جملوں میں استعمال کر کے آپ ہمیں ہمارک بھیجئے میں نے یہاں پر دیکھئے کچھ اسماں لکھ دے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ وہ مذکر ہیں یا مونس ہے اور پھر ان کو جملوں میں آپ کو یوز بھی کر کے دکھانا ہے مسائدوں پر احمد مطلب احمد نام ہے فاطمہ نام ہے المعلمت معلمہ مذکر یا معنیس کیا علامت یہ بھی آپ بتائیں گے المعلم مذکر یا معنیس الامو الامو کو مطلب ماں والدہ دیکھیں اس کے آخر میں نہ گولتا ہے نہ علف مقصور ہے نہ علف ممددہ ہے لیکن پھر بھی معنیس ہے کیوں کیونکہ وہ جو ہے اور تو ہی کے لیے بولا جاتا ہے یہ درست البنتو لڑکی اس کے آخر میں بھی جو کوئی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی معنیس ہے کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے الامو مطلب چچا انکل جیسے بولتا ہے الامو کا مطلب چچا اب یہ مذکر یا معنیس آپ بتائیں گے الاختو مطلب بہن الاخو مطلب بھائی اور عائشتو یہ نام ہے تو یہ میں نے لکھے چار اور تین سات اور تین دس جملے لکھے ہیں آپ ان کو پانچ کو جملہ اس میں یہ بنا لیجئے اور پانچ کو جملہ فعلیہ بنا لیجئے مجھے امید ہی کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوا اس کے بعد بھی دو تین علامات اور ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں آپ کو بتا دیں گے اس طرح ہماری مذکر و معنیس کی جو بہن سے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو مجھتنا ہی ملتے ہیں ہماری ویڈیو میں ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے